سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی پاکستان پر بھارتی ٹیم کی جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو ورڈ کپ 2019 کا اب تک کا سب سے بڑا مقابلہ جو کہ بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں تاوے آخر کار پاکستان کی ٹیم کی ہار کے ساتھ ختم ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گا اس رومان چک مقابلے کی شروعات سے بھارتی ٹیم نے اپنی پڑت بنائی ہوئے تھی بھارتی ٹیم نے جیتا تو پاکستان کی ٹیم نے تھا لیکن بھارتی ٹیم کا پردیشن ہی کچھ بلے بازی اور گند بازی میں ایسا رہا کہ بھارتی ٹیم بڑی آسانی سے اس مقابلے کو جیت گئی آپ کو بتا دے کہ پہلے بلے بازی کرنے اتری بھارتی ٹیم نے ویرودی ٹیم کو 337 رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے دیا اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری پاکستان کی ٹیم کی شروعات بہدی خراب رہی حالانکہ پھر اس کے بعد میڈل آرڈر کی جوڑی فقر زمان اور بابا رازم نے اچھی بلے بازی کری اور ٹیم کو جیت کی طرف بھی لے گئی لیکن پھر مقابلے کے بیچ کے اووروں میں کچھ ایسا توفان آیا بھارتی ٹیم کے گیندبازوں کا اور خاص طور پر ہاردک پانڈیا کا جنہوں نے ایک ہی اوور میں دو وکیٹ لیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی ٹیم کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اس کے چلتے پاکستان کی ٹیم کا کوئی اور بلے باز کریس پر سیٹ نہیں ہو سکا لیکن تھوڑی دیر تک اس کے بعد سرفراز احمد نے ایک سنگرش بھری پاری کھیلی اور بھارتی ٹیم کو ہرانے کی پوری کوئش کری لیکن اس میں بھی بھی پوری طریقے سے ناکام رہے اور انت میں بھارتی ٹیم نے اس مقابلے کو 89 رنوں کے بڑے انتر سے جیتا دوستو 89 رن کا انتر کسی ونڈے گیب میں ڈی ایل ایس میتھر لگنے کے بعد اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ بڑا ہے اس کے بعد اب ساری دیش بھر میں ہی بھارتی ٹیم کی تعریف کی جا رہی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ پاکستان کی ٹیم کی ہار کے بعد کیول پاکستانیوں نے ہی ان کا مزاک نہیں اڑایا بلکہ بھارت پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں ہوئے اس گھوانسان مقابلے میں بھارتی ٹیم کے ہیرو رہے روحی شرما نے بھی ان کا جم کر مزاک اڑایا ہے دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ روحی شرما اس مقابلے کے من آف دا میچ رہی اور ٹینڈ کرنے کے لئے بھی روحی شرما موجود تھے اور اس پریس کونفرنس میں موجود روحی شرما نے پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہا کہ جب مقابلہ خاص طور پر پاکستان کی ٹیم کے خلاف ہوتا ہے تو پریشر کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب سے وہ پریشر ہماری ٹیم کے اوپر تو نہیں ہوگا نواسی رنوں کی یہ جیت واقعی میں کافی زیادہ بڑی جیت ہے اور یہ ہمارے لئے کافی زیادہ اہم بھی ہے چیمپیس ٹروفی کے فائنل میں انگلینڈ میں جو ہوا تھا اس کا بدلہ حج پورا ہو چکا ہے ہم اس مقابلے میں جیت پائے تو اپنی ٹیم کے پرتے ایک کھلاڑی کی برابر محنت کے چلتے مجھے پورا یقین ہے کہ ہم آگے بھی ایسے ہی پاکستان کی ٹیم کے خلاف مقابلوں کو جیتے رہیں گے دوستو اس کے بعد ایک ریپورٹر نے روحی شرمہ سے اچانک یہ سوال کیا کہ پاکستان کی ٹیم کا کوئی کھلاڑی بلے بازی میں آپ کے آس پاس بھی نہیں تو پاکستان کی ٹیم کے بلے بازوں کو آپ کس طریقے کی نصیحت دینا چاہیں گے دوستو اس بات کا روحی شرمہ نے اتنا مزاکیا جواب دیا کہ وہ اب ساری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ہستے ہوئے اس بات کا جواب دیتے ہو روحی شرمہ نے کہا کہ اگر بھویشے میں میں پاکستان کی ٹیم کا کوچ بن گیا تو میں ضرور انہیں بتاؤں گا کی کس طریقے سے انہیں میدان میں جا کر بیٹنگ کرنی ہوتی ہے جس کے بعد روحی شرمہ کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود سب بھی ریپورٹرز زور سے ہنسنے لگے دوستو روحی شرمہ نے یہ سب ہی بات مزاک میں کہی پاکستان کی ٹیم جس کا فلحال پوری دنیا میں مزاک بن رہا اور ان کے دیشواسی ان کا مزاک بنا رہے ہیں ایسے میں روحی شرمہ نے بھی کچھ اسی طریقے سے پاکستان کی ٹیم کا مزاک بنا کر رکھ دیا پرنت دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے پاکستان کے خلاف تو روحی شرمہ دوہر شدک سے چوک گئے لیکن کیا وہ کسی اور مقابلے میں دو سو رن بنا پائیں گے اے پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے دوستو اس سے بھی زیادہ اہم بات تو یہ ہے کہ یہ ہے مقابلہ پاکستان کی ٹیم کے خلاف تھا ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں مقابلے صرف انتراشتے ٹورنمنٹس میں ہی کھیلے جاتے ہیں ایسے میں چیمپینز ٹوفی میں ملی ہار کے بعد بھارتے ٹیم نے بھلی ایشیا کپ میں پاکستان کی ٹیم کو ہرائے تھا لیکن انگلینڈ کی سرزمی پر ہرانا پاکستان کی ٹیم کو بھاگی تھا اور اس کے بعد اب بھارتے ٹیم نے ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کو ہرا کر کئی نہ کئی چیمپینز ٹوفی میں ملی ہار کا بدلہ پورا کر لیا ہے پر انتے دوستو اس ہار کا نتیجہ یہ ہے راہ کہ دنیا بھر میں پاکستان کی ٹیم کے فینس انہی کو کوسنے لگے ہیں اور دوستو پاکستان میں تو اتنا برا حال ہے کہ لوگوں نے ایک بار پھر سے اپنے گھر کے ٹی وی توڑنے شروع کر دیے ہیں یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایسا سب کچھ تو پاکستان میڈیا دکھا رہا ہے آپ ان تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی ٹیم کی ہارنے کے بعد پاکستان کی عوام کا گصہ ان کے ٹی وی پر دکھا اور دوستو نہ صرف پاکستانیوں نے اپنے ٹی وی توڑے بلکہ اب وہ ان کی جم کر بیجتی بھی کر رہے ہیں صرف اتنے نئی سٹیڈیم کے باہر کھڑے پاکستان کی ٹیم کے فینس نے میڈیا میں کھلے آم آ کر اپنی ٹیم کے سبی کھلاڑیوں کی بہت زیادہ بیجتی کری دوستو بات چاہے جو کچھ بھی ہو بھارتی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو پچھاڑ کر ایک بار پھر سے اپنی قابلیت کو سب کے سامنے ثابت کر دیا ہے صرف اتنا ہی نہیں جس رفتار سے بھارتی ٹیم ورڈ کپ جیتنے کی دوڑ میں آگے بڑھ رہی ہے اس کے آس پاس اور کوئی ٹیم ہے ہی نہیں لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان کی ٹیم کو اور آ کر اب بھارتی ٹیم ورڈ کپ جیت پائی گی یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم کی طرف سے اس مقابلے کے ہیرو آم مین آف دا میچ رہے کھلاڑی روحی شرما آپ کو بتا دے کہ روحی شرما نے اکیلے اس مقابلے میں 143 رنوں کی ایک توفانی پاری کھیلی جس کے چلتے ہی بھارتی ٹیم پاکستان کی ٹیم کو 337 رنوں کا چٹان جیسا لکشے دینے میں کامیاب ہو پائی لیکن آپ کو بتا دے کہ میچ ختم ہونے کے بعد روحی شرما نے پریس کنفرینس میں خاص طور پر دھونی وہ اپنے ٹیم کی جیت کو لے کر کچھ ایسی باتیں کہیں کہ انہوں نے کروڑوں بھارتیوں کا دل جیت لیا آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد ہی پریس کنفرینس میں روحی شرما نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے پاکستان کی ٹیم کے خلاف ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے پردشن کر کے دکھایا ہے وہ واقعی میں قابل تعریف ہے پہلے تو ہم نے بلے بازی میں کافی اچھی بلے بازی کری اور پاکستان کی ٹیم کو ایک پڑا لکشے دیا اس کے بعد تعریف کرنی ہوگی ہماری ٹیم کے گیندباز ہوگی اور خاص طور پر ہاردک پانڈیا و کلدی پیادف کی کیونکہ انہوں نے ایسے زمین پر ہماری ٹیم کو وکٹ دلوائی جب ہمارے ہاتھ سے مقابلہ لگ بگ فسل ہی رہا تھا انہوں نے آپ کو خوش نصیب مانتا ہوں کہ میں اس مقابلے میں اپنی شتکی اپاری کھیل پایا ہماری کوئش رہے گی کہ ہم آنے والے سبھی مقابلوں کو جیت سکیں دوستو اس کے بعد سنجے مانجرے کر نے جب روحی شرما سے یہ ہے پوچھا کہ ورلڈ کپ جیسے ٹورنمنٹ میں ایک شتکی اپاری کھیلنا اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے اور پاکستان کی ٹیم کے خلاف آپ نے جو شتک لگایا ہے وہ واقعی میں قابل تاریف ہے لیکن اتنی پریشن بھری سیچویشن میں آپ شتک کیسے لگا پائیں تو اس بات کانسکر جواب دیتے ہو روحیت نے کہا کہ یہ ہے سب کچھ میں نے سیکھا ہے اپنے گروہ اپنے دوست مہندر سنگھ دھونی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میدان میں کیسی بھی سیچویشن ہو جائے ہمیشہ ہی دھونی بھائی شانت رہتے ہیں یہ گون میں نے انہی سے سیکھا ہے اور میں وہ شانت رہ کر ہی میدان پر بلے بازی کرنا اب زیادہ ضروری سمجھتا ہوں میں کچھ نصیب ہوں کہ ہماری ٹیم میں مہندر سنگھ دھونی جیسے انبوی کھلاڑی موجود ہیں جو میرے ساتھ ساتھ ٹیم کے یوہ کھلاڑی جیسے کی وجہ شنکر کو بھی اپنی رنیتیوں کا حصہ بناتے ہیں مجھے برا یقین ہے کہ دھونی بھائی کے انبویف کے ساتھ ہم ورڈ کپ کو جیت کر ہی گھر لوٹیں گے دوستو اپنے اس بیان میں روئی شرما نے تعریف کری تو دھونی کی دوستی وہ ان کی مہانتا کی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا مہندر سنگھ دھونی اور روئی شرما مل کر بھارتے ٹیم کو ورڈ کپ جتا پائیں گے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے لیکن دوستو خود کپتان ورڈ کولی کا ماننا ہے کہ بھارتے ٹیم کے پور کپتان مہندر سنگھ دھونی کا بھارتے ٹیم کی جیت میں کافی اہم یوگدان رہا اور ایسا کیسے ہوا اس بات کا ذکر خود ورڈ کولی نے اپنے بیان میں کیا ہے آپ کو بتاتے کہ پاکستان کی ٹیم کو پچھاڑنے کے بعد کپتان ورڈ کولی نے پوسٹ میچ پیزنٹیشن میں کہا کہ خاص طور پر پاکستان کی ٹیم کے خلاف ہماری ٹیم کی یہ جیت کافی زیادہ مائنے رکھتی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی ٹیم ایک مجبوط ٹیم اور انہیں ہرانا کافی زیادہ مشکل ہے لیکن یہاں پر میں تعریف کرنا چاہوں گا ہماری ٹیم کے پرتیک کھلاڑی کی کیونکہ اس مقابلے کو جیتنے میں سب کی برابر کی محنت لگی ایک سمیں پر یہ مقابلہ ہمارے ہاتھ سے بھی فزل رہا تھا لیکن پھر کھلاڑیوں نے اچانک ہی بڑے وکٹس لیے اور ہماری ٹیم کو اس مقابلے میں واپس لے کر آئے میں تہہے دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اپنی ٹیم کے ہر ایک کھلاڑی کا ہمیں اس مقابلے میں جتوانے کے لیے دوستو اس کے بعد جب ریپورٹر سنجیہ مانجریکر نے ویرات کولی سے یہ پوچھا کہ آپ کے نظریے میں آخر کاروا کون سے سب سے بڑا کارن رہا جب آپ اس مقابلے کو جیت گئے تو اس بات کا ہسکر جواب دیتے ہوئے ویرات کولی نے کہا کہ ایک سمیے پر میدان میں اب فقر زمان اور بابر آزم کریز پر سیٹ ہو چکے تھے یا پارٹنرشپ تو جیسے ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی لیکن پھر وکٹ کے پیچھے سے مہیندر سنگھ دھونی کی آواز آئی انہوں نے نہ صرف کل دیپ یادف کو صحیح دشا میں گیندبازی کرنے کے لیے کہا اور اس سے ہمیں اس پارٹنرشپ کو توڑنے میں کافی آسانی ہوئی بلکہ آگے چل کر انہوں نے ہاردک پانڈیا کی بھی کافی زیادہ مدد کری اس کے چلتے پانڈیا کو ایک ہی اوور میں دو وکٹ مل گئی اور ہماری ٹیم پوری طریقے سے اس مقابلے میں قبضہ کر چکی تھی یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو دھونی بھائی کی سلا کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ کچھ اسی طریقے سے دھونی بھائی کی سلا ورلڈ کپ کے باقی مقابلے میں بھی ہماری ٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں کے کام آئی گی دوستو اپنے اس بیان میں ورات کولی نے دھونی کی جمکر تاریف کری وہیں جیت کا شرے دیا بھارتی ٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں کو لیکن آپ سبھی دھونی کی اس چطورائی پر کیا کہنا چاہیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن سرفراز کا ماننا ہے کہ خاص طور پر دھونی کی کپتانی کے چلتے ان کی ٹیم ہاری ہے آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد ہی پریس کنفرینس میں اپنی ہار پر بات چیت کرتے ہو سرفراز نے کہا کہ ورلڈ کپ 2019 میں یہ ہماری ٹیم کی تیسری ہار ہے اور اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم بھارتی ٹیم کے سامنے ایک بار پھر سے ہار گئے ہیں میرے نظریے میں یہ ہماری ٹیم کے لئے ایک بہدی شرمناک ہار ہے کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ بھارتی ٹیم کو ہرا کر میگ بار پھر سے ورلڈ کپ 2019 کے ٹورنمیٹ میں اپنی واپسی کر پائیں گے یقین ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس مقابلے میں ہم نے کافی زیادہ گلتیاں کری شروعاتی دور میں بھارتی ٹیم کو کافی زیادہ رن دی اور اس کے بعد اتنا بڑا لقشیں ملنے کے بعد ہم اسے چیز بھی نہیں کر پائے ملا کر اس مقابلے میں ہماری ٹیم کی آج اتنی زیادہ گلتیاں رہی کہ شاید ہماری ٹیم کی ہار کے اس مقابلے میں تو انگینت کاران بن سکتے ہیں دوستو اس کے بعد جب ریپورٹر سنجے مانجرے کر نے سرفراز احمد سے یہ سوال کیا کہ آخر کار آپ کی نظر میں خاص طور پر بھارتی ٹیم کے خلاف وہ کونسا سب سے بڑا کاران راج اس کی وجہ سے آپ کی ٹیم ہاری تو اس بات کا جواب دیتے ہو سرفراز نے کہا کہ بھارتی ٹیم واقعی میں لا جواب ہے اس ٹیم کا ہر ایک کھلاڑی شاندار فارم ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے دھونی کی کپتانی آج میدان میں دیکھنے کو ملی وہ واقعی میں قابل تعریف ہے ایک سمیہ پر ہماری ٹیم کے بلے باز فقر زمان اور بابر آزم گریز پر سیٹ ہو چکے تھے لیکن پھر کلدی پیادف اور مہندر سنگھ دھونی کی سوچی سمجی ساجش کے تحت ویہ جوڑی ٹوٹ گئی اور اس کے بعد تو ہماری ٹیم کا کوئی بھی بلے باز کریز پر سیٹ نہیں ہو پایا میں ڈریسنگی روم سے دیکھ سکتا تھا کہ کس طریقے سے مہندر سنگھ دھونی بات بات پر اپنی ٹیم کے گندبازوں کو صحیح دشاہ میں گندبازی کرنے کی صلاح دے رہے تھے